اتر پردیش کی کمان سنبھالنے کے بعد مکہ منتری یوگی آدھتینات نے مہلاؤں کے خلاف اپراد اور ان کی سرکشہ کو لے کر سخت رویہ دکھایا اس سے نہ کیول پردیش میں ان اپرادوں میں علیکنیہ کمی آئی ہے بلکہ پیڑک پریوار بھی اپرادیوں کو سجا دلانے کے لیے آگے آ رہے ہیں سرکار دوارہ جگائے گئے آتمشواس کے کارن اب مہلائیں بھی اپنے خلاف ہونے والے اپرادوں کی شکایت کرنے سے گریج نہیں کر رہی ہیں راجی سرکار کے پروفتہ کے مطابق بیتے دنوں ہوئی سمیقشہ بیٹھک میں مکہ منتری یوگی آدھتینات نے مہلہ اپراد، دشکرم، پاکسو ایک، لب جہاد، دھرم پریورتن کے معاملے کو سنگیان میں لیا ہے انہوں نے ادھکاریوں کو دوشیوں کے خلاف کارروائی پیج کرنے کو کہا ساتھ ہی ان معاملوں کے مقدموں کو درج کرنے میں ہلاحوالی کرنے والے پولیس کرمیوں پر سخت ایکشن لینے کے نردیش دیئے ہیں اس دوران مہلہ اپراد کو لے کر سخت کارروائی کرنے والے ٹاپ پانچ اور خراب پردرشن کرنے والے بوٹم پانچ کی ریپورٹ بھی پرستط کی گئی یہ ریپورٹ اس سال جنوری سے لے کر اگست ماہ تک کی ہے اس میں پولیس کی چوکسی اور معاملوں کے نستارن میں تیجی کے چلتے پردیش کے کچھ جلوں میں درج معاملوں میں گراوٹ درج کی گئی ہے پردیش میں جنوری سے اگست تک دشکرم کے اٹھارہ سو انہتر معاملے درج کیے گئے ان میں سے تیرہ سو انسٹھ معاملوں میں آروپ پتر داخل کر دیئے گئے ہیں جبکہ دو سو بیس میں انتیم ریپورٹ لگا دی گئی ہے دو سو نبے معاملوں کی ویویچنا کی جا رہی ہے جاگرکتا کے چلتے دشکرم کے مقدمے پچھلے آٹھ ماہ میں فتہگر، سیتاپور، کھیری، کوشامبی اور ہمیرپور میں زیادہ درج کیے گئے ہیں ان معاملوں میں سملپت کل دو ہزار پانچ سو اٹھتر ابھیوکتوں میں سے دو ہزار تین سو پچیس ابھیوکتوں کے خلاف کار روائی کی گئی بانچھت دو سو ترپن ابھیوکتوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے دشکرم کے معاملوں میں بڑی کار روائی کرنے والے ٹاپ پانچ جلوں میں بداین، مراد آباد، بجنور، امروہا اور سنبھل شامل ہیں جبکہ پریاگراج، شاہ جہاںپور، بلرامپور، کوشامبی اور فتحپور کا پردرشن کافی خراب ہے اسی طرح پاکسو ایکٹ کے پانچ ہزار نو سو ستاون ماملے درج کیے گئے ہیں ان میں سے چار ہزار آٹھ سو ساٹھ میں آروپ پتر داخل کر دیے گئے ہیں جبکہ تین سو تیہتر میں انتیم ریپورٹ لگا دی گئی ہے سات سو چوبیس ماملے وچارہ دین ہیں سرکار کی اور سے پاکسو ایکٹ میں سخت کارروائی اور جاگروپتہ کا نتیجہ ہے کہ پہلے جہاں لوگ ان ماملوں کو لوکلاج کے چلتے درج نہیں کراتے تھے بہی پردیش کے کچھ جلوں میں پاکسو ایکٹ کے ماملے درج کرانے میں وردی ہوئی ہے ان جلوں میں تیجی کے ساتھ ان ماملوں کو نپٹایا بھی جا رہا ہے ان جلوں میں ایوڈیا، کوشامبی، امبیٹ کرنگر، کمشنر ایت گوتم بدھنگر اور جھانسی شامل ہیں ان ماملوں میں سملکت کل 8,699 ابھیوکتوں میں سے 8,009 ابھیوکتوں کے خلاف کارروائی کی گئی 690 ابھیوکت وانچت ہیں پاکسو ایکٹ کے تحت رامپور، جھانسی، ہردوئی، کھیری اور سیتاپور نے تیجی سے کارروائی کر پردیش بھر میں اچھا پردرشن کیا ہے اُدھر، اوریہ، کمشنر ایت پریاگراج، کانپور، کننوج اور بہرائج کا پردرشن کافی خراب رہا ہے پراوکتہ نے یہ بھی بتایا کہ پردیش میں پچھلے آٹھ ماہ میں شیل بھنگ کے 6,445 مقدمیں درج کیے گئے اس میں سے 4,531 ماملوں میں آروپ پتر ایوام 596 میں انتیم ریپورٹ لگائی جا چکی ہے جبکہ 1318 ماملوں میں ویویچنا چل رہی ہے پردیش کے جنپت دیوریہ، امبیٹ کرنگر، میر جاپور، فتحگر اور کمشنر ایٹ گوتم بدھنگر شیل بھنگ کے مقدموں میں وردھی درج کی گئی ان ماملوں میں اکت ابھیوگوں میں سملپت کل 11,022 ابھیوگتوں میں سے 9,388 ابھیوگتوں کے خلاف کارروائی کی گئی پولیس 1634 وانچت ابھیوگتوں کو دھرپکڑ کے لیے دبش دے رہی ہے وہیں ان ماملوں میں تیجی سے کارروائی کرنے میں مجففنگر، بدائیوں، علیگر، ہاتھرس اور جھانسی کا پردرشن اچھا رہا ہے جبکہ کمشنر ایٹ پریاگراج، کمشنر ایٹ لکھناؤ، ہمیرپور، ماؤں اور کمشنر ایٹ کان اوپر کا پردرشن کافی خراب رہا انہوں نے بتایا کہ اسی طرح پردیش میں لف جہاد اور دھرم پریورتن کے کل 241 ماملے درج کیے گئے اس میں 176 میں آروپ پتر ایوام 16 میں انتیم ریپورٹ لگا دی گئی ہے 48 ماملوں کی بیویچنا کی جا رہی ہے ان ماملوں میں سملیپت کل 790 آروپیوں میں سے 742 کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے وہیں 48 ابھیوکت وانچھت چل رہے ہیں اٹاوہ، آزمگر، جونپور اور سنبھل میں اچھا پردرشن رہا ہے گاریکپور، کمشنر ایٹ پریاگراج، مجر فنگر، کمشنر ایٹ کانپور اور ہاپور پیچھے رہے ہیں